اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایم تی ایس ڈو 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 کی اسائنمت نمبر ون کا سولیوشن لے کے آئے ہوں آج میں آپ کو کسی نمبر ون کے اکورڈنگ تھوڑا سا سمجھانے لگی ہوں پی اور کیوں کہ ہاں ہم ریلیشن کو آج ریفائن کرنے لگے ہیں پی کیوں جب بھی ہم اس طرح ٹیبل اپنائے لگتے ہیں اگر تو فور روز پہ ہے وہ کنسٹ کرتا ہے تو فرس ٹو کورمز پہ ہم نے ٹھو لکھنا ہوتا ہے سیکنڈ ٹو پر ہم فالس دیکھتے ہیں جو کیوں ہوتا ہے اس پر ہم فس ٹو سیکنڈ فالس فس ٹو سیکنڈ فالس دیکھتے ہیں اور جب اس طرح ایرو اس طرف جا رہا ہو گئی یعنی ایرو کیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو that's mean کہ اس میں ایک فالس ضرور ہوتا ہے اس کی ریزن میں ایکشلی جب تھی تو میں اس کو تھوڑا سا تکے سے اور تھوڑا کچھ بنایا ہوتا ہے میں ان کی تھوڑ یاد کرتے تھے بکوز اب آپ لوگوں کو میں پہلے لوس تو بتانے سے نہیں تو true true means that true آپ اس طرح بھی امیجن کر سکتے ہیں true false جیسے ہم کرتے تھے اور ہمیں ایک پسٹنز کرتے ہوتا تھے plus minus is equal to minus plus plus is equal to plus plus minus is equal to minus minus plus is equal to minus minus plus is equal to minus minus plus is equal to minus ہم اس ٹیبل کو اس طرح ہم کر رہے ہیں اور اب جو solution آیا ہے اس میں انہوں نے کیا ہے ہم نے اس arrow جب یہ wave type arrow ہوتا ہے اسے ہم negation کہتے ہیں تو جب بھی ہم negation use کریں گے جیسے ہم پی میں negation کر رہے ہیں تو جتنے بھی true ہوں گے وہ تمام false ہو جائیں گے اور جتنے بھی false ہوں گے وہ تمام true ہو جائیں گے اور اگر ہم کیوں بھی negation find کر رہے ہیں تو کیوں کی جو values ہیں like a true ہے ایک false ہے ایک true ہے ایک false ہے تو یہ اس کے opposite ہو جائیں گے ایک false ہو جائے گا ایک true ہو جائے گا ایک false ہو جائے گا پھر ایک true ہو جائے گا یہ اس طرح ہوتا ہے اور second میں آپ کو question کے answer بتانے لگے ہوں let x is not the member of یعنی جو variable x ہوگا وہ کس کا part نہیں ہے a union b complement کا part نہیں ہے تو ہم جب بھی find کرنے ہیں مطلب یہ انہوں نے آپ کو میں بھی condition questions تمہیں پس نہیں ہے میں بھی condition دی ہو x is not the member of یعنی x کس کا رکن نہیں ہے a union b کا ٹھیک ہے یعنی x جو ہے وہ a union b کا part نہیں ہے نیچے انہوں نے کہا ہوا ہے x is the member of a complement یعنی x جو ہے وہ رکن ہے a complement کا یعنی set a complement ہوگا اس کا یا complement ہم لے گے تو کس کا part ہوگا x اس کا part ہوگا and x is not member sorry x is the member of b complement یعنی x جو ہے وہ b complement کا بھی رکن ہے تو یہ solution is question number two کا اور x is the member of a complement and takate ہم اس کو intersection کہتے ہیں اور اردو ہم اسے takate اور union جیسا کہ ہم words use کرتے تھے یہ takate اور union تو وہاں پر یہ takate count ہوتا ہے like takate ایسے ہیں جیسے ہم minus کر رہے ہوتے ہیں اور اور جو ہوتا ہے نا تکاتے کے علاوہ ایک یونین ہوتا ہے اسے ہم تکاتے اور ایک کہتے ہیں اسے something like تکاتے مطلب intersection کو کہتے ہیں اور جو یونین ہوتا ہے مطلب اسے ہم کیا کہتے ہیں set type of shift اس وقت تمہیں یاد نہیں آرہا لیکن اس کو اس میں ہم جماع کرتے ہیں یعنی جو set a میں variables ہوں گے جو set b میں variables ہوں گے اور تمام کو ہم join کر کے لکھ دیتے ہیں اور جو تکاتے ہوتا ہے وہ like minus ہوتا ہے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ہم کاٹ دیتے ہیں جو نہیں مل رہے ہوتا ہم ہم write کر دیتے ہیں x is an arbitrary element of a union b a union b complement so uh we have proved that that a union b complement یہ اس کو کہتے ہیں is equal to کیا ہم سن تخت نہیں set ہوتا ہے a complement ڈقاتے b complement کا یہ اس کی equation number one ہے اور اس کے میں equation number two آ رہی ہے یہاں پر let y is the member of a complement ڈقاتے b complement ڈقاتے b complement ڈقاتے b y is the member of a complement and y uh is the member of b complement to next equation میں آ رہا ہے ہمارا uh next آ رہا ہے ہمارا a y is the not member of set a and y is the not member of set b or next line میں آ رہا ہے why is the member of set a union b complement why is an arbitrary element of a complement ڈقاتے b complement hence second uh johan repas solution answer آ رہا ہے وہ is equal to uh first key equal ہے ڈقاتے a complement ڈقاتے b complement like first equation میں جو second side پہ آپ کا ہے round head side پہ یہ اس کے equal آ رہا ہے اور اس کے یہ آ رہا ہوتا ہے کہ برابر ہے یا نہیں ہے uh اس کے set ہے a union b complement کے تو equation 1 اور equation 2 ہم find کر چکے ہیں اب equation 3 ہے اور اس کا اب ہم find کرنے لگے truth table میں ہم اس سے رکھ کے find کرنے لگے t کیا ہے جسے ہم true false کر رہے تھے کہ پہلے دونوں true ہیں اور second false ہے تو یہاں پہ انہوں نے اس کو opposite کر دیا ہے number wise لگ دیا ہے کہ first true first two one ہے and second جو ہے وہ دونوں zero ہے اور کیوں کیا ہے جیسے ہم نے وہاں پہ لکھا تو first true second false first true second false تو وہاں پہ انہوں نے true کی جگہ one لکھتی ہے second false اس کے جگہ zero لکھ دیا ہے first true ہے اس کے جگہ one second جہاں false اس کے جگہ zero تو انہوں نے کیا اس کا find کریا انہوں نے union find کریا union میں یہ بولا تھا ہم add کرتے ہیں جسے یہ one one ہے one one کو جمع کیا تو کیا ہے ہم نے یہ جیسے اوپر کیا تھا جسے ہم add کے questions میں کرتے ہیں پلس پلس کیا کرتے ہیں پلس پلس کیریت کرتے ہیں جی پلس کو جمع 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 نفی نفی اور پھر آ جاتا ہے جس سے نفی جمع ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نفی 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 جمع تو ہم نے اوپر کچھ اس طرح کیا تھا لیکن اب ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کرنے لگے لیکن وہ example اس پر سوٹ کر رہی تھی اور یہ example اس پر سوٹ نہیں کرے گی because اس پہ ہم کیوں کہ add کر رہے ہیں union جو تھا وہ add کی نہیں ایک ایک کو ملایا تو کیا بنا اس میں answer zero one میں ہی ہوگا یہ نہیں کہ ایک ایک جب ہاں دو ہو جائے گا بلکل نہیں ایک 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 دیکھیں مجھے 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 one 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 zero one one نے zero کو absorb کر لے یعنی یہ add ہو گیا one zero میں add ہو گیا تو one آ گیا اب zero one تھا zero پھر one میں add ہو گیا one آ گیا اور zero zero equal to zero اور جیسا کہ اوپر آپ کو میں نے question دیکھایا تھا اس میں add list one false تھا باقی سب true تھے اس میں بھی one false ہے باقی سب true ہیں تو اب ہم p union q complement find کریں complement like not جسے میں نے آپ کو بولا تھا negation negation میں نے آپ کو بتایا تھا negation not اور جتنی بھی values ہوں گی p کی وہ تمام opposite ہو جائیں گی اور یہ اب ہو رہا p union q کی complement ہو رہا ہے تو یعنی جو تمام one تھے وہ zero میں change ہو گئے ہیں اور جو تمام zero تھا وہ one میں change ہو گیا اب p complement ہے ہم p کا complement لے رہے ہیں یعنی جو تمام p میں جتنی values one والی تھی like p complement like negation not جتنی one والی تھی وہ zero میں ہو جائیں گے اور جو zero والی تھی وہ تمام one میں convert ہو جائیں گے اور جو q ہے q کا بھی اگر ہم complement لیں گے تو اس کا بھی answer کچھ اسی طرح آئے گا جو تمام one تھے وہ zero میں convert ہو جائیں گے اور جو تمام zero تھے وہ one میں convert ہو جائیں گے اب آ رہے ہیں p complement ون میں کیا ہوگا one تھا اس کی opposite ہو جائیں گے میں نے کہا تقاتے میں ہم minus کرتے ہیں جسا because 1 نکال دو تو کیا آجے گا 0 ٹھیک ہے 1 میں سے 0 تو نکل نہیں سکتا ٹھیک ہے اور 0 میں سے 1 بھی نکل نہیں سکتا اگر ہم منس کرتے ہو تو کیا آجے گا 0 آجے گا 0 میں سے 1 منس کریں گے یا 1 میں سے 0 کریں گے تو کیا آجے گا 0 because یہاں پہ ہم منس کریں تمام directions منس میں opposite ہوتے ہیں جو values resemble کرتی ہیں وہ نہیں آتی union میں اگر آپ کا answer آرہا ہے 1 1 1 0 تو دکاتو میں اس کا opposite آجے گا 0 0 0 1 like that اس طرح آپ یہ assignment خود بنا کے کریں اچھے format اچھے style میں کریں یہاں سے help آپ لینا چاہتے ہیں آپ ضرور لیں ہم یہاں بھی آپ کو help بھی provide کریں ہیں gdp assignment quiz اگر آپ کو solution file یہ pdf کے بھی چاہیے تو آپ ہمیں اپنی gmail id کمنٹ کر دیں لیکن سب سے پہلے ہماری چینل کو آپ subscribe کریں تاکہ ہم آپ کو یہ solution easily provide کر سکیں ہم یہ آپ کی help کے لیے ہیں اور ہم صرف solution subscribers کو ہی دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی soft provide نہیں کرتے ہیں so دوستو آپ لوگ سب سے پہلے ہمارے چینل کو subscribe کی دیا گا میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کی اگر اس question سے related آپ کو کوئی بھی mistake نظر آتی ہے آپ کے کوئی بھی requirement ہے آپ کسی اور subject کی assignment چاہتے ہیں آپ ہمیں comment کر دیں ہم آپ کی requirement کو جتنی جنگ نہیں ہو سکے گا complete کریں گے اللہ حافظ دوستو